بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا مرکز ایک خوبصورت شہر تھا لیکن بعد میں برحمن آباد یا منصورہ کس طرح ایک خندر میں تبدیل ہوا یا پھر چھٹو عمرانی اور دلو رائے کی کیا داستانیں تھیں ان کے بارے میں وہ حققین اور مورخین کی آرہ مختلف ہیں اکثر مورخین کے بقول عمری و عباسی دور خلافت میں منصورہ صندقہ دار الخلافہ تھا جس کی بنیاد عمر بن عبدالعزیز حباری میں رکھی تھی اس کی وفا دو سو ستر حجری یعنی آٹھ سو اٹھاسی سوی کے بعد اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز حباری میں حکومت کی منصورہ کی تاریخی قدامت اور علوم و فنون کے بیشتر حوالے تاریخ کی کتب میں موجود ہیں ان میں سے ایک اہم حوالہ تیسری صدی حجری میں صندقہ اس اہم اور قدیم شہر منصورہ کے حوالے سے ایک مشہور سیاء جہازران جغرافی آدھان بزرگ بن شہریار ناختہ الرام حرمزی نے اپنی کتاب اجائب الحندو میں نکل کیا ہے بزرگ بن شہریار ایک عراقی عالم کہے جاتے ہیں لیکن اس وقت رام حرمز ایران کے خوزستان صوبے میں واقع ایک قدیمی شہر ہے جو ساسانی بادشاہ حرمز سے نسبت رکھتا ہے بزرگ بن شہریار کا تعلق بھی اسی رام حرمز شہر صوبہ خوزستان سے ہے وہ دسویں صدی اسوی کے اور چوتھی صدی حجری کے عالم مورخ اور جہازران تھے بزرگ بن شہریار کی اس مشہور کتاب کا مکمل نام ہے اجائب الحند بر روہو و بہر روہو و جزائر روہو یعنی ہند کے اجائبات اس کے بیابام اس کے دریار اور اس کے جزیرے اس کتاب کو دی بک آف دی ونڈرز آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے اس کتاب میں سرزمین سندھ ہند اور چین کے حوالے سے احوال اور واقعات بھی ملتے ہیں لیکن بزرگ بن شہریار نے سندھ کے کافی واقعات کو ہند کے نام سے لکھا ہے اجائب الحند پہلی دفعہ 1883 عیسوی میں اصل مطن اور فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع ہوا انیس سو ستر میں محمد ملک زادہ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا بعد میں انگریزی اور چینی زبانوں میں بھی ترجمے شائع ہوئے ہیں بزرگ بن شہریار کی اس کتاب اجائب الحند میں ایک سو چھتیس داستان واقعات مختلف راویوں سے جمع کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ ابو محمد حسن حموے نجلمی سے روایت کردہ ہے مزرگ بن شہریار نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 111 اور 112 پر لکھا ہے کہ ابو محمد حسن بن عمر بن حموے نجلمی نے مجھے یہ بات بسرے میں بتائی کہ وہ 288 ہجری یعنی 990 میں سندھ کے منصورہ شہر میں موجود تھا اور وہاں کے بعض مشایخین نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہند کے بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ جس کو ملک کو راہ کہتے تھے جس کی حکومت شمالی سندھ سے کشمیر تک تھی اور اس کا انام محروق بن رائق تھا محروق بن رائق نے 277 ہجری یعنی 890 اسوی میں منصورہ کے صاحب عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز حباری کو خط لکھا کہ اسے اسلامی احکامات ترجمہ کے ساتھ لکھ کر بھیجے جائیں تو عبداللہ بن عمر حباری نے منصورہ میں موجود ایک عالم جو اصل عراق کا تھا لیکن وہ سندھ میں یعنی منصورہ میں رہ رہا تھا اور مختلف زبانوں کا ماہت تھا کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد بن عبی شوارم المنصوری سندھی تھا اس نے قصیدے کی صورت میں اسلامی احکامات لکھ کر راجہ کی طرف بھیجے جس نے اس پر اثر کیا کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اس نے دوبارہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز حباری کو گزارش کی کہ اس عالم کو میری طرف بھیجا جائے تاکہ میں اس سے قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکوں آخر کار وہ عالم منصورہ سے حاکم کے واپس پہنچا اور اس نے تین سال تک رہ کر اس کو دینی احکامات قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہندی زبان میں سکھائے یہاں پر سندھ کے اکثر محققین کا کہنا ہے کہ بزرگ بن شہریار سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے سندھ یا منصورہ کا ذکر ہند کے نام سے کیا ہے اور جس زبان کا اس نے ذکر کیا ہے وہ ہندی نہیں بلکہ سندھی زبان تھی جس میں یہ قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اور تفسیر تھا جو اس راجہ کو بتایا جا رہا تھا بزرگ بن شہریار کے بقول منصورہ صندقہ وہ عالم راجہ محروب کو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر سمجھاتا رہا ایک دن جب سورہ یاسین کے آخری رکوع میں آیت نمبر اٹھتر اور اناسی کی تلاوت کرنے لگا تو راجہ کی عجیب قیفیت ہو گئی اور وہ خوف خدا سے اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا وہ آیت یہ تھی وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسْحَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِزَابِ وَحِيَ رَمِينَ اور اس نے ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیداش کو بھول گیا کہنے لگا ان گلی سری حدیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے قُلْ يُحْيُهَ الَّذِي أَنْشَعَهَا أَوَّلَ مَرَّتِيُمْ وَحُوَ بِكُلِّ خَلْقِ النَالِيمِ آپ جواب دیجئے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے جو سب طرح کی پیداش کا بخوبی جاننے والا ہے اس آیت کے تفسیر میں صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء ورکاق باب الخوف من اللہ میں ایک روایت ہے حدیث ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وسیعت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اولا دی جائے اللہ تعالی نے اس ساری راہ کو جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اسے پوچھا تُو نے ایسا کیوں کیا تو اس شخص نے کہا یا اللہ تیرے خوف سے چلاجے اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا بہرحال راجہ محروق نے منصور آسند کے اس عالم کو تین سان رہانے کے بعد قیمتی تعایف دے کر رخصت کیا اور اس واقعے کا سن دو سو ستتر ہجری بیرز نے دو سو اٹھائیس ہجری بتایا ہے محققین نے اس بات سے ثابت کیا ہے کہ منصور آسند کے عالم نے جس زبان میں یہ قرآن شریف کا اولین ترجمہ اور تفصیر راجہ محروق کے سامنے پیش کیا تھا یہ یہاں کا اوائلی ترجمہ کہلاتا ہے اور یہ کسی اور زبان میں نہیں بلکہ سرزمین سند کی زبان کا یہ پہلا ترجمہ اور تفصیر تھا محروق کے سامنے پیش کیا تھا